مصرح صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر مصرح صاحبہ آپ رکنے صوبائی اسمبلی ہونے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی پنجاب کی سیکٹری اطلاعات بھی ہیں اتنے بڑے صوبے میں مائندگی کرنا اس کو ایک ذمہ داری سمجھتی ہے یا ایک بوجھ سمجھتی ہے؟ نہیں بوجھ تو بالکل نہیں سمجھتی اور ہمیشہ پارٹی نے جو بھی ذمہ داری لگائی ہے اس کو بالکل میں ایک ایکچول ذمہ داری سمجھ کے میں امانداری کے ساتھ اس کے ساتھ جسٹس کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور سب سے زیادہ مجھے جو پولٹکس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین پوزیشنز لینے کے لیے اور جب پرفارمنس کی باری آتی ہے تو وہ جلدی سے خواتین بن جاتی ہیں اور میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی اپنے کام کے سلسلہ میں میں کبھی نہیں بنتی کہ میں مسیس چیما تو بیگم صاحبہ تو یہ تو وہ نیور اس وقت میں ایک ورکر ہوں میں ایک مزدور ہوں لانگ مارچ سے ایک رات پہلے چیما صاحب کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر پر پولس نے ریڈ کیا اور آپ نے بڑی جواں مردی سے حالات کو آپ نے فیس کیا عمران خان کی ٹائگریس میں اتنی حمد کان سے آ جاتی ہے اس میں انفیکٹ میں بھی نہیں تھی ہر پہ نہیں تھی میری سسٹر تھی اور بچے تھے مجھے پہلے یہ اطلاعات مل گئی تھی مجھے لازمی ارسٹ کیا جائے گا اور میرے پہ بڑی سیریس اٹیمٹس ہوئیں تو جس وقت حماد بھائی کے گھر پولس آئی تو مجھے بھی انفارم کر دیا گیا تھا میں نے کوئی پیکنگ کوئی کپڑے نہیں چپل میں تھی جسٹ میں نے اپنا ہینڈ بیک پکڑا میں اور جمشید ہم لوگ انفیکٹ نکل رہے تھے تو پولس آ رہی تھی موسٹلی لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وکٹری بنائی تو وہ ایک ہو جاتا ہے تو ہمیں چکے کنوے ہوا تھا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جی ارسٹ نہیں ہونا اور مجھے زیادہ پریشر تھا کہ اگر میں ارسٹ ہوگی تو یہ سارا میڈیا میں مینج کر رہی تھی سارے ضلوں کا اور ایک پورا پلان بنایا ہوا تھا اے بی سی کر کے فون سب سے پہلے انہوں نے لے لینا ہے سو آئی میڈ اٹ پاسیبل کہ میں نے ارسٹ نہیں ہونا جو مرضی ہو جائے آپ کو پتہ لوکیٹر لے کے بھی یہ پھر رہے تھے الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی بلکہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب میرے گھر سے ویڈیوز آ رہی تھی تو ایک مومنٹ کے لیے میں تھوڑا ایموشنل ہوئی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں اگلے دن میں نے یہ اپنے گھر میں انسٹرکشنز پہلے سب سے دی ہوئی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں ریسٹ بھی ہو سکتی ہوں اور سارا میں نے گائیڈ لائنز دی ہوئی تھی کہ کس کس سیچویشن میں بچوں کو کیا بات بتانی ہے کیا نہیں اور نورمل جو ان کی روٹین ہے اس کو بالکل بھی گھر میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا تو یہ میری واضح انسٹرکشنز تھی جو مرضی ہو جائے صبح بچے سکول جائیں گے تو میرے بچے جب سکول گئے تو پیچھے جب ڈالے نے فالو کیا وہ مجھے بہت برا لگا آپ کو پتہ ہے میں بھی اریسٹ ہوئی تھی لیکن میں نے پھر سکسیس فول کہ میں نکل گئی تو ہوا یہ کہ ہمیں یہ جب اریسٹ کرنے لگے تو ہم اپنی گاڑیوں سے نکل کے ایوان عدل کے پاس ہم پیچھے لائرز میں لائرز نے ریکویسٹ کیے کہ اگر آپ ہماری پریزنس میں اریسٹ ہو جائیں گے تو ہماری بڑی بیزتی ہے جی وہ مجھے اور چیما صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے then they decided اور انہوں نے پلان کیا اپنی طرف سے سوپر پلان کہ جی اگر ہم لائرز کی بس میں بیٹھ جائیں گے نا تو ہم easily نکل جائیں گے ہماری گاڑیاں پیچھے ہم لائرز کی بس میں بیٹھ گئے آگے جو کچھ انہوں نے دھاوا بولا چیما صاحب کو بھی خیر unfortunately انہوں نے even تشدد بھی کیا ہمیں بھی میل پولیس اریسٹ کر رہی تھی میں اور میرے ساتھ کوئی چھے ساتھ فیمل لائرز تھیں then میری اکل نے کام کیا then I said کہ آپ لوگ میں نے ان کے وہ پڑھ لیے اگر آپ لوگ ہمیں ریسٹ کریں گے تو آپ لوگ کیپچر بھی ہو گئے ہیں تو فیمل پولیس کے علاوہ ہمیں کوئی ریسٹ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ I'll fix you کر لو آپ اس پہ وہ گھبر آ گئے تو وہ اپنی فیمل پولیس کو جب لینے کے لیے گئے اتنی دیر میں میں نے لوکیشن شیئر کی with میڈیا میڈیا آ گیا میڈیا کو انٹرویوی دیتے دیتے ہم باہر نکلے باہر نکل کے پھر جی ہم بھاگیں ایک قبرستان تھا اس سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے اس کے دوسرے دروازے سے چنگچی لیا تیچوک تک تو میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی آگے سے پولیس جیسے بارڈر پہ نہیں جنگ ہو رہی ہو اور وہ آ رہی ہو اب آگے سے پولیس اس طرح سے آ رہی میں نے کہا لیں جی ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا جتنا ویلکم ادھر ہو رہا شیلنگ ہو رہی برے حال پوراں اس نے رکشا موڑا شیلنگ بڑی ورس تھی اسے ایک دفعہ آنکھوں کی اور آپ کے لنگز کی بات ہو جاتی ہے پیر وہاں سے پھر ہمیں ایک گھر میں جی پناہ لی کوئی میرا مشن ایمپاسیبل کہ میں نے ریسٹ نہیں ہونا پھر میرا فون کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی تھی دین آئی شیئڈ مائی لوکیشن اگین تو وان آف آر ہمارے حلکے سے ہیں ایڈوکیٹ ہیں حاطف چودری صاحب ان کو وہ لوکیشن ملی ہی کیم آن بائیک بائیک پہ ایک گروپ پورا آیا تو انہوں نے کہا بھا جی گاڑیوں پہ یہاں سے نہیں جا سکتے تو چیما صاحب کی طرح سے ہمیں میسیج ہے کہ بھا جی کو کسی سیف جگہ پہ پہنچاؤ کہ مجھے یہ پریشر تھا کہ ابھی میڈ ڈے ہے اور ابھی سارے دن کی ایکٹیوٹی اور اگر سارے یہ ریسٹ ہو گئے کسی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا مریم نواز کہتی ہے کہ لانگ مارچ کرنے والے زمانتے کرواتے پھر رہے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سٹریٹیجی کامیاب رہی کہ مریم جو ہے نا جی مریم کی لائف میں سٹرگل نام کی چیز نہیں ہے زندگی میں جب آپ کے پاس دیپتھ انسان میں یا اکل میں کہوں گی وہ تب آتی ہے جب وہ کسی ایک پروسس کے تحت اوپر آیا ہوں ایکسپیرینس ہو اس کے پاس سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بلکل پریکٹیکل نہیں ہوتی جو اس کی بات ہوتی ہے کیسے جیسے کوئی اینگری یانگ لیڈی والا ایج کے اس حصے میں شی شوڑ بی مچھوڑ ایناف اور انتے کراتے پھر رہے ہیں it means کہ آپ لوگوں نے وکٹمائزیشن کی ہے ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز کر آئی ہیں failure it's not our failure you know مجھے تو ان کے ایڈوائزرز پہ بھی سم ٹائم یا شاید ان کی مانتی نہیں ہے 110% اس کی سٹیٹمنٹس بلکل ان کے اپنے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہوتی ہیں جو اپنے اوپنننٹس کے لیے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے اپنی خاندان کے اوپر مثلا میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی لنڈن بھاگ کے آپ کے ابا جی بیٹھے ہیں you should remember کہ ڈر کے بیٹھ گئے ہو کہ پککککک is very much part of پاکستان اور وہ اب آگے ہیں بنی گالا سوچے اس خاندان کے پورے مرد باہر ہیں اور یہ بی 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 بیچاری خود ادھر کے لیے اکومت سے اپوزیشن میں آگئے ہیں اکومت کرنا زیادہ آسان ہے یا اپوزیشن کرنا میرے بارے میں تو ہمارے جو جتنے بھی میرے کولیگز ہیں اپوزیشن میں رہنا زیادہ پسند ہے ایچیٹیشن کے پالٹیکس اور اب اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ٹائم ہمارا گزرا ہی اپوزیشن میں ہیں جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس وقت ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا اور وہ یہ ہموں کا بارال پریشر تو بہت ہوتا ہے اپوزیشن میں ذرا فری سٹائل ہوتے ہیں آپ نے صرف چارج کرنا ہوتا ہے جو آپ دیکھا ہوتے ہیں اس لیے اکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے یہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے پیسٹی ہے نا جی انرجی کے جتنے سارے منصوبے ہیں ان کی جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہم نے سائن نہیں کیے انہوں نے کیے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو انرجی کے منصوبے ہیں اس میں جو فیول لگنا ہے وہ سارا ایمپورٹیڈ ہے اس ایمپورٹیڈ گورنمنٹ کی طرح پرائیس انکریز ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو کپیسٹی رکھتا ہے کوئی ایک یونٹ اس کو یہ ہنڈر پرسنٹ کے اوپر نہیں چلا رہے ہیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کپیسٹی پر چلا رہے ہیں بیکوز اف فیول کی منجمنٹ ان سے نہیں ہو رہی ان بھیکاریوں سے ہم یہ ساری چیزیں مینج کر کے چل رہے تھے لہٰذا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی آپس کی بات ہے کوئی اتنی زیادہ یہ ایفرٹ بھی نہیں کر رہے عمران خان کی جان کو کس سے خطرہ ہے دیکھیں عمران خان کی جان کو ان قوتوں سے خطرہ ہے جن قوتوں نے یہ سازش رچائی اور اس ملک کے اندر مداخلت کر کے اس ملک کی خودمختاری کو ڈیمج کیا اور ایسا کوئی بھی لیڈر جو صرف پاکستانی ہونے کی اور پاکستانیت کی بات کرے گا جب تک ہم اس گلے سڑے نظام کو ونس فر آل ٹھیک نہیں کرتے اسے خطرہ لاحق رہے گا مسرد چیمہ اور جمشید اقبال بچوں کے ساتھ شام کی چائے پر کوالیٹی ٹائم گزارتے ہیں جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرد چیمہ سے کھٹی میٹھی گپ شپ ہوئی مسرد چیمہ اب بہت اچھا اور فلبدی بولتی ہے یہ لیجا یہ اندازے گفتگوی صرف امپورٹیڈ حکومت کے لیے ہی ہے یا چیمہ صاحب کا بھی ایسے ہی معاصبہ کرتی ہیں چیمہ صاحب کا زیادہ ہوتا ہے بلکہ پریکٹس ہی ادھر کرتی ہوں پریکٹس نہیں بیلٹ ان ہے دونوں میں یہ بھی کوئی کام نہیں ہے جب چیمہ صاحب نے دوسری ملاقات میں پروپوز کر دیا تو کیا اس وقت اندازہ تھا کہ یہ دوسری ملاقات اتنی بڑی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں ہم لوگ فون پہ تو بات کرتے تھے لیکن ایجنڈا وز کپ آف کافی اندازہ تھا بھی اور نہیں بھی لیکن پروپوز کر دیں گے اتنی جلدی شاید یہ نہیں تھا بٹ یہ مجھے اندازہ تھا کہ لائکنگ ڈیویلپ ہو گئی ہے جب میہ بیوی ایک ہی پروفیشن میں ہو بلکہ ایک ہی پارٹی میں ہو تو گھار پہ تو پارلیمنٹ کا ادلاس ہی جاری رہتا ہوگا نہیں کوئی خاص نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کا یہ ڈیفرنس آف اپینین رہتا ہے ایک پارٹی میں رہتے ہوئے بھی یعنی کہ یہ اگر رائٹ ونگ میں ہے تو میں پارٹی میں لیفٹ میں ہوں یعنی کہ ہمارے نظریات کبھی بھی فوروان انڈویجن